ایک بدو آیا کہلنے گا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہوں گے آپ نے کہا ہوں گے لیکن ہوا میں اڑیں گے زمین پر نہیں چلی دوسرا بولا یا رسول اللہ اونٹ بھی ہوں گے آپ نے کہا ہاں اونٹ بھی ہوں گے ہوا میں اڑیں گے ایک بولا یا رسول اللہ خجور ہوگی خجور ہوگی خجور ہوگی لیکن خجور کا دانا مارا ہاتھ لبا ہوگی مارا ہاتھ ایک بدو بولا یا رسول اللہ جنت میں سہرہ ہے آپ نے کہا ہاں سہرہ بھی ہے لیکن ریت کا نہیں مشک اور یاکوت کا سہرہ ایک بدو بولا یا رسول اللہ جنت میں موسیقی بھی ہے لیکن ان کے لئے جو دنیا میں نہیں سمتے اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جو انہوں نے اپنے کانوں کو شیطانی آوازوں سے بچایا وہ شیطانی نغموں سے بچایا آپ نے کہاں ہے جنت میں ایک درخت ہے اس کا نام ہے فیض وہ کیا فیض دے گا اس کے نیچے جنت کی لڑکیاں اللہ کھڑی کریں وہ درخت وہ ایک ہوا ہے اس کا نام ہے موسیرہ وہ اس کو ایسے حرکت دے گی اس کے پتے اور ٹہنیاں آپس میں ٹکرائیں گے اس ٹکر سے اس درخت سے دھنے نکلیں گے دھنے اس کے ایسے جنت کی لڑکیوں کو گاؤ پھر وہ مل کر ان کا سر ہوگا اور درخت کی لے اور دھن ہوگی یہ سر ساز ایک حدیث اس کے ساتھ اور جوڑ رہاں گا کہ یہ جنت کی لڑکیوں کا گانا اور درخت کا میوزک مل کر یہ ستر برس کا پہلا نغمہ اللہ اپنے بندوں کو سنائے گا پہلا گیت ستر ساز سنتے رو مزے لیتے رو سنتے رو مزے لیتے رو چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے سلامون علیکم اب یہ ہے اصل گوڈ آف آنر تو فرشتے آ کر کہیں گے سلامون علیکم سلامون علیکم یہ کہیں گے یا تو اسے سلام کیوں کیتی جاندے ہو اسی فرشتے اسی بندے مجھے آپ لوگوں نے دنیا میں صبر کی زدگی گزاری تھی آج اس کے سلے میں اللہ ہمیں کہہ رہا ہے ہم آپ کو سلام میرے بندوں آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے پھر اللہ فرمائیں گے خوش ہو کہ اللہ ہم کیوں نہ راضی ہوں آپ نے وہ دیا جو کبھی کسی کو دیا ہی نہیں اب سوری جنت اللہ پر جب نظر پڑے گی ہمارا شہر بھول جائے گی تو اللہ کہیں گے اب میں تمہیں جنت سے عالی چیز دوں پریشان ہو کر کہیں گے سب کچھ تو دے دیا اور آپ کیا دینا چاہتے ہیں اب میں تمہیں اس سے عالی چیز دوں کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہ ہو گیا یہ سارے جنت ہی کہیں گے یا اللہ ایک بات آپ سے کرنی ہے اللہ کہیں گے کرو کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو کتنا خوبصورت ہے ہم نے جو سجدے کی ہے بڑی غفلت کے سجدے کی بند دیکھے کی ہے آج ہمیں اجازت دے آپ کو دیکھ کے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں اجازت دے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں جرد کی نار کرتے ہیں میرا اللہ کیا فرمائے گا اب کیا ہے اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں اور میمان سے کام لینا میزبان کی غیرت کے تلا جاؤ کوش نہیں ہے بس کھاؤ بھی ہو